بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ محمد ماہو اہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالی شانہم آپ کو خوش و خورت میرے ناظرین قرآن پاک جو ہے اللہ رب العالمین اکلام ہے اور اللہ تعالی نے اس کو اتارا ہے سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کی بے حرمتی پہلے بھی کی گئی تھی ناؤزباللہ اور اب بھی کی جا رہی ہے یقین کرے کہ یہ اب آخری موقع ہے اور آخری موقع تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی پکڑ اب آنے والی ہے اور اس پکڑ میں کفار تو آئیں گے ہمارے مسلم حکمران جو نے خموشی اختیار کی ہوئی ہے اب وہ بھی اس کی پکڑ میں آنے والے ہیں عوام بچاری کیا کرے ہم کیا کریں یقین کریں دل اس وقت رنجیدہ ہے افسوردہ ہے ہم کچھ کر نہیں پا رہے حکمران جو ہیں ہمارے جن کو اللہ نے ایک پاور دی ہے ایک طاقت دی ہے وہ اللہ کے قرآن کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے اللہ کی لاتھی چلنے والی ہے اور اللہ تعالی یاد رکھیں کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالی چاہے تو ساری قوم کو غرب کر دے کوری دنیا کو غرب کر دے یورپ سارا غرب ہو جائے لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے کیا میرے لیے میرے قرآن کے لیے کوئی اٹھتا ہے لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ اللہ نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالی ہماری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آنا چاہتے ہیں امہ جی امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس میں پھر نیک لوگ بھی ہوتے ہیں نمازی بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ سب ہی کیا رگڑے میں آ جائیں گے تو آپ نے فرمایا سارے ہی اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آئیں گے تو بعد میں اللہ ان کو نکال لے گا مطلب یہ کہ ان کے عامال کے بقدر اب لگے ایسے رہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے یعنی کہ اللہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آنے والا ہے جو اس کے لئے اس کے قرآن کے لئے اس کے دین کے لئے کچھ کریں گے اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے اللہ تعالی چھٹے پارے کے اندر فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تم میں سے ارتداد کرے گا دین سے پھر جائے گا میرے دین سے نکل جائے گا یا میرے دین کے لئے کچھ نہیں کرے گا اس میں ارتداد کا ذکر ہے یعنی کہ واضح تو ارتداد کا ذکر ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں یعنی کہ جو دین سے پھر جاتا ہے یا دین کا مزاق کوئی اڑا رہا ہے تو دیکھیں یعنی کہ وہ خاموش ہے تو وہ بھی سمجھیں کہ دین سے پھیرا ہوا ہی ہے وہ یعنی کہ نام کا مسلمان ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اگر تم میرے دین کے لئے کچھ نہیں کرو گے پھر جاؤ گے چلے جاؤ سارے کے سارے پھر میں ایسا کروں گا فَسَوْفَيَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ ان قریب پھر میں ایسے لوگوں کو لے گا ہوں گا يُحِبُّونَهُمْ کہ اللہ ان سے محبر کرے گا وَيُحِبُّونَهُ اور وہ اللہ سے محبر کریں گے اَزِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور وہ مومنین سے نرم ہوں گے اور کافروں کے معاملے میں وہ سخت ہوں گے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں جو اللہ کے دین کا مذاقع اڑائے گا یا اللہ کے دین کی یعنی کہ توہین کرے گا کچھ بھی کرے گا وہ اللہ کے دین کے لئے اللہ کی راہ میں لڑیں گے وَلَا يَخَوْفُنَا وہ ڈریں گے نہیں لَوْمَتَ اللَّائِمْ اور نہ ہی وہ کسی کی پرواہ کریں کوئی ان کی بیشتی کر رہا ہے کوئی ان کو برا بلا کہہ رہا ہے اللہ فرماتا ہے میں ایسے بندوں کو لے آؤں گا اگر تم میرے لئے میرے قرآن کے لئے میرے دین کے لئے کچھ نہیں کر رہا ہوئے پھر جاؤ گے یا دین سے پھر جاؤ گے تو میں پھر قادر ہوں اس چیز پر میں ایسی جماعت کو آگے لے کے آؤں جو میرے دین کے لئے میرے اسلام کے لئے کچھ کرے تو میرے ناظرین اس وقت لگ ایسے رہا کہ مسلمان جو ہیں حکمران خصوصا وہ سارے سمجھنے کے تماشا دیکھ رہے ہیں وہ بے دین ہو چکے ہیں ان کو کوئی دین کی پرواہ نہیں کوئی قرآن پاک کی پرواہ نہیں کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا بیان بازی سے یہ بات آگے نکل چکی ہے مضمت کرنا یہ اب بہت پیچھے کی باتیں ہیں ماشاءاللہ اٹھاون اسلامی ملک ہیں تیل ہمارے پاس ہے ایٹمی مزائل ہمارے پاس ہیں پیسہ ہمارے پاس ہے کیا چیز ہمارے پاس نہیں ہے کسی نے ایک دفعہ بھی کھول کر یعنی کہ دھمکی لگانا تو بہت دور کی بات ہے بیان بھی نہیں دیا کیسی مسلمانی ہے ہماری تو بتائیں پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ہمارے اوپر مسلط ہونے والا ہے اور آنے والا ہے اللہ پھر ایسی قوم کو لے کے آئے گا ولادی میری پیوٹن جو ہے قرآن پا کا اتنا مطالعہ کر رہا ہے وہ موت متاثر ہو چکا ہے ہو سکتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور روز جو ہے آدھا مسلمان ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لے اللہ تعالیٰ میرے ناظرین کیونٹیوں سے کام لینے والے ہیں اللہ ابابیلوں سے کام لینے والا ہے ہمارا جو ہے حشر لگ رہا ہے بہت برا ہونے والا ہے مانگے یا اللہ ہم کمزور ہیں ہم کچھ کرنی پارے لیکن ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے اللہ تعالیٰ اسلام کی قرآن کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت فرمائے میرے ناظرین ویڈیو کو آگے شیر لازمی کرنا دعاوں میں ضرور جاتے رکھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ